تو فرما ایک ہے ہوا کہ دین کے معاملے میں مذہب کے معاملے میں وہ اپنے نفس کے رجحانات کی پیروی کرے گا یہ نہیں دیکھے گا کہ دین کے معاملے میں اللہ کی چاہت کیا ہے اور مذہب کے معاملے میں اللہ کی پسند کیا ہے بلکہ وہاں بھی دین اور مذہب میں بھی اپنے رجحانات کو دخل کرے گا اور اپنے رجحانات کے مطابق چلے گا اب نفس پر رس کہتے ہیں نا میاں قرآن میں تو ہے سود کھانا حرام ہے یہ تھوڑی دیکھا ہے قرآن میں کہ سود کمانا حرام ہے سود سے کاروبار کرنا حرام ہے سود سے لیندین حرام ہے قرآن میں تو ہے لا تاکل و روا سود کھو مت ہم تو فیکٹریں چلا رہے ہیں کارخانے چلا رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں تو دین اور مذہب کے معاملے میں اپنے خیالات کی پیروی یہ آدمی سوچ کے لحاظ سے فکر کے لحاظ سے نظریات کے لحاظ سے گمراہ ہوتا ہے اور اس گمراہے کے پیچھے وہی فتنہ جس کی طرف اللہ کی نبی نے نشان دئی فرمائے کہ یہ آدمی ہوا نفس پرست ہے جس طرح اس کی نفس کی چہت پوری ہوگی اتنا ہی مذہب اور اسی انداز کا مذہب اسے قبول ہو دین ایسا قبول ہے اس کی قابل قبول ہے جس میں اس کی نفس کی خیالات کی غزہ معیہ ہو تو اپنے آپ کو نہیں بدلے گا دین کو بدل دے گا مذہب کو بدل دے گا قرآن کو بدل دے گا حدیث کو بدل دے گا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا خطرہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جو وبا آئے گی وبال آئے گا اور مصیبت آئے گی وہ دو چیزیں ایک ہوا کہ آدمی دین کے معاملے میں بھی مذہب کے معاملے میں بھی اپنے نفس کی خیالات کی پیروی کرے گا جو اس کا نفس کہے کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ حفاظت فرمائے خاص طور پر اب ہماری یونیورسٹیوں میں اور سکول کالج میں یہ تو مشکل ہے کہ ایک بچے کو آپ عیسائی بنا دیں مسلمان بچے کو آسان نہیں ہے آپ کے پاکر مسلمان معاشرے میں یا آپ اسے ہندو بنا دیں لیکن اتنا کچھ وہ کر دیتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی نہیں رہنے دیتے ہیں اتنا کچھ کر دیتے ہیں کہ مسلمان نہیں رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے ہندو نہیں بنا عیسائی نہیں بنا لیکن مسلمان بھی رہا ایک بچے کے ٹیچر کہیں لگا او لیول کے امتحان ہیں یہ ضروری ہے اس لیے کہ مذہب میں دنیاوی تعلیم بھی تو ضروری ہے اگر اس میں کوئی عبادت رہتی ہے تو کوئی بات نہیں عبادت تو پھر بھی ہو جائے گی امتحان بار بار تھوڑی آئے گا یہ تو سال میں ایک ہی مرتبہ آئے گا عبادت تم کرتے ہی رہو گے روزہ ہے اس کی قضا بھی کر سکتے ہیں تو ایسے نفس پرست ہیں کہ عیسائی بنائیں نہ بنائیں ہندو بنائیں نہ بنائیں لیکن مسلمان بھی نہیں رہنے دیتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جن بلاؤں کا مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ہے ان میں ہے خوا کہ دین کے معاملے میں مذہب کے معاملے میں اللہ کے ذابطوں کے معاملے میں اسلام کے قوانین کے معاملے میں قرآن کی تشریح کے معاملے میں دین کی وضاحت کے معاملے میں وہ اپنے نفس کے رجحانات کی پیروی کرے گا تشریح ایسی کرے گا جیسے جس میں وہ خود بھی بہت بڑا بزرگ نظر آئے ذہرے وہ قرآن حدیث کو اس انداز میں پیش کرے گا تاکہ اس سانچے میں وہ خود بھی تو مسلمان نظر آئے اس لیے کہ مسلمان معاشرے میں کھلے عام اسلام سے دسبرداری تو آسان نہیں ہے اس لیے کہ مسلمان سوسیٹی سے اس نے مفادات حاصل کرنے مسلمان سوسیٹی سے اس نے مفادات حاصل کرنے تو وہ گمراہ کیسے کرے گا دین کی بات کرے گا مذہب کی بات کرے گا لیکن اس انداز سے نہیں جس طریقے سے اللہ کے نبی نے بتایا یا جیسے حضرات صحابہ نہیں کیا نہ نہ اس میں اپنے خیالات کو بیچ میں لے کے آئے گا اور چونکہ مجمع اور قوم اور امت کا ایک بڑا حصہ نفس پرست ہے یہ ہے تحقیق اس کا نام ہے ریسرچ دیکھو کیسی اچھی ریسرچ لے کے آیا ہے یہ ہے نا زمانے کے مطابق بات یہ ہے زمانے کے مطابق تو بہت سارے لوگوں کو چونکہ ان کی چاہت کے مطابق ہے وہ ریسرچ اچھی لگے گی کہ اس میں ان کی خیشات پوری ہو رہی ہیں ایسا اسلام ہو جس میں شرم و حیاء کی بھی ممانیت نہ ہو مسیقی اور گانے بجانے سے بھی ممانیت نہ ہو اور اس میں سود خوری سے بھی ممانیت نہ ہو اور اس میں سٹے بازی کی جتنے شکلیں ہیں وہ بھی حرام نہ ہو کچھ ایسا اسلام ہو کہ سب چیزوں کی گنجائش بھی اور پھر بھی مسلمان نظر آر وہ ایک ساتھی تھا نا اس نے کہا کہ میرے پشت پہ شیر کی تصویر بناو تاں کہ میں بہادر لگوں اور شیر گودوانے والے کے پاس گیا جو رنگ برتا تھا اور جب اس کے پاس گیا تو اس نے سوئی چب ہوئی تاں کہ رنگ بھرے کہا کیا بنا رہا ہو کہا شیر کا سر بنا رہا ہو کہا یا شیر بناو لیکن سر کے بغیر ہی بنا دو تخلیف ہو رہی ہے اس نے پھر سوئی چب ہوئی کیا بنا رہا ہے گردن بنا رہا ہے گردن کے بغیر ہی بنا دو پھر اس نے سوئی چب ہوئی کیا بنا دم بنا رہا ہے یا دم کے بغیر ہی بنا دو بھائی پھر اس نے سوئی چب ہوئی کیا بنا پیٹ بنا رہا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے اس کے بغیر شیر بنا دو اس نے آلات پھینکے اوزار کہا ایسا شیر ہم نے نہیں دیکھا بھائی سر بھی نہ ہو گردن بھی نہ ہو پیڑ بھی نہ ہو ایسا کون تشیر ہوتا ہے تو میرے عزیزو ایسا اسلام اللہ نے بھی کوئی نہیں اتارا جس میں شوت سوت کی بھی حرمت کوئی نہ ہو جس میں بحیائی فہاشی کی حرمت بھی کوئی نہ ہو جس میں شراب کی حرمت بھی کوئی نہ ہو ایسا اسلام اللہ نے بھی کوئی نہیں اتارا جس میں نماز بھی نہ ہو روزہ بھی نہ ہو زکاة بھی نہ ہو ایسا اسلام اللہ نے کوئی نہیں اتارا اب یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ نہ ہو لیکن مسلمان لہے ایسا اسلام اللہ نے کوئی نہیں ہوتا تو یہ نفس پرست ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اور مذہب کے معاملے میں اپنی نفس کے رجحانات کی پیروی اپنی خیشات کی پیروی اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی طول العمل لمبی لمبی آرزویں دل میں پروش کی جائیں لمبی لمبی آرزویں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دو بیماریوں کو بہت خوفناک بتلایا اور آگے ارشاد یہ فرمایا کہ ہوا نفس پرستی آدمی کو حق قبول کرنے سے محروم کر دیتی جو آدمی نفس پرست ہوتا ہے نا وہ حق بات نہیں قبول کرتا اس کے سامنے باطل آ جائے فوراں قبول کر لے گا حق قبول نہیں کرے گا باطل نظریات باطل سوچ گمراہی کی باتیں فوراں قبول کر لے گا لیکن حق نہیں قبول کرے گا اس لئے کہ حق اس میں اسے اپنے خیشات سے دسبرد ہونا پڑے گا اسے اپنی نفس پرستی سے دسبردار ہونا پڑے گا وہ قبول نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نفس پرست آدمی حق کی زندگی سے محروم ہوتا ہے اور ہر حق اور ہدایت سے محروم رہتا ہے اور لمبی لمبی آرزویں یہ اگر دل میں آ جائیں تو ایسا آدمی آخرت کو بھلا دیتا ہے یعنی نفس پرست فکر اور سوچ اور نظریات کا گمراہ بنتا ہے اور لمبی لمبی امیدوں والا عمل کا گمراہ بنتا ہے عمل اس کے عامال خراب ہو جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں بڑی وبال ہیں جس سے انسان اور یہ امت بہت زیادہ خطرے سے دو چار ہو جائے گی تو آپ علیہ السلام نے فرما لوگو دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے دنیا جا رہی ہے آخرت آ رہی ہے اور ہر ایک کی اولاد ہے کوئی آخرت چاہنے والا ہے کوئی دنیا چاہنے والا ہے ہر ایک کے چاہنے والے موجود ہیں تو آپ علیہ السلام فرما رہے گئے فَإِنِ اسْتَطَاتُمْ اَنْ لَا تَكُونُ مِّنْ بَنِ الدُّنِيَا اگر تم سے ہو سکے نا تم دنیا کے چاہنے والے نہ بنو اور تم دنیا کے اولاد نہ بنو فَفَعْلُوا اَسَا كَلْلُوا اس لیے کہ یہ دنیا تو جا رہی ہے اور سب ہی سے نکل جاتی ہے تم آخرت کے چاہنے والے بنو آخرت کے چاہنے والے بنو اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آج عمل کا دن ہے حساب نہیں ہے لیکن کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا اس لیے جتنا جلدی ہو سکے آج اپنا معاملہ ٹھیک کر لو آج اپنا معاملہ ٹھیک کر لو اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں کہ اگر تم اپنے دلوں میں اس بات کے یقین پیدا کر لو کہ یہ دنیاوی زندگی فانی ہے اور ان صرف چند روزہ ہے اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے اگر تم اپنے اندر اس بات کا یقین پیدا کر لو کہ ہمارا اصل مقام آخرت ہے تو تب جا کے تم نفس پرستی سے بھی بیس سکتے ہو اور طول العمل کے وبال سے بھی بیس سکتے ہو ورنہ نفس پرستی کا شکار ہو جاؤ گے یا پھر آخرت فرموشی کا شکار ہو جاؤ گے یا تو فکر اور سوچ کے گمراہی کہ آدمی غلط کر رہا ہے اسے بھی صحیح سمجھ رہا ہے یعنی کتنے اب ایسی گمراہی آگئی کہ غلط کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے غلط نہیں سمجھتا اسے صحیح سمجھتا میرے ایک سفر تھا ایک دن ایک کسی فنکار کے ساتھ اور اس کی ساری زندگی ویچاری کے اسے میں گزری تو مجھ سے کہنے لگا آپ سے بھی لوگ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے بھی لوگ بڑے محبت کرتے ہیں آپ بھی اللہ کی بندوں کی بڑی خدمت کر رہے ہیں میں بھی اللہ کی بندوں کی بڑی خدمت کر رہا ہوں آپ سے بھی اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے بھی اللہ بڑا راضی ہے اور مجھے بھی اللہ بار بار بیت اللہ بلا لیتا ہے اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تو برائی بھی کر رہا ہے مطمئن بھی ہے خوش بھی ہے غلط بھی نہیں سمجھ رہا یہ ہے نفس پرستیر علی گمرائی کہ ہر ایک نے اپنی ہر برائی کے لیے جائز ہونے کی اچھائی کی سند لے رکھی ہے اور انہیں ایسے بہت سارے مل جاتے ہیں جو ان کی اس اچھائی پر برائی پر حوصلہ افضائی بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں اب یقین جانے ہیں بہت سارے ڈاکہ مارنے والے بھی اپنے ڈاکے پر مطمئن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو مال والوں سے لیتے ہیں غریبوں میں ہم راشن تفسیم کرتے ہیں اگر تھوڑی بہت غلطی بھی ہو گئی تو ہم تو اس خدمت سے ہمارا کام تو پورا ہو جائے گا ہم بھی تو خدمت کر رہے ہیں اور پھر جان کو خطرے میں ڈال کر باگہ مارتے ہیں کوئی معمولی تھوڑی ہے شراب پینے والا بھی کہہ رہا ہے اس زمانے میں گندگی سے شراب بنتی تھی اب تو بڑے صاف چیز سے بنتی ہے خنزیر کھانے والا بھی کہتا ہے اس زمانے کے اندر تو خنزیر گندگی کھا کرتے تھے اب تو فارموں کے اندر ان کی پرورش ہوتی ہے ہر ایک کے پاس دلیل موجود ہے اور وہی بات اچھی لگتی ہے جس میں اس کی خواہش پوری ہو رہی ہو اور پھر اسے اسلام کی تائید بھی مل جائے کوئی محل مل جائے ہاں ٹھیک ہے اس کی بھی جاہت ہے اب جو ناج گانے بیچارے کر رہے ہیں ہوتے ہیں زندگی بھر وہ بھی کر رہے ہیں یہ ہمارا روزگار ہے کیا کر رہے ہیں حلال تو کمانا ہی ہے حلال تو کمانا ہی ہے چھوڑ داکہ تو نہیں مار رہے ہیں اپنی محنت کر رہے ہیں تو نفس اس پرستی سے آدمی سوچ اور فکر کے جہاز سے گمراہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاں برائیاں اچھائیاں بن جاتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک دن اس وقت تمہارا کیا ہواہ ہوگا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی سے نہیں روکو گے صحابہ نے اس کیا رسول اللہ ایسا بکتا ہے فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم برائی کے طرف بلاؤگے رسول اللہ ایسا بھی ہوگا کہ مسلمان برائی کے طرف بلائے گا فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے برائی سے نہ روکنا پہلا درجہ ہے برائی کے طرف بلانا دوسرا درجہ ہے تیسرا درجہ اس سے خطرناک کہ برائی اچھائی بن جائے اب جب برائی اچھائی بن جائے گی اور پھر آپ اس کو اس برائی سے روکیں گے تو وہ آپ کو کہے گا جاہل دقیہ نوس تاریخ خیال انتہا پسند دنیا کے حلال سے بے خبر اس لیے کہ اس کے نظر میں تو وہ برائی ہے ہی نہیں وہ تو ترقی کی چیزیں ہیں وہ تو زمانے کا تقاضہ ہے وہ تو روشن خیالی ہے تو پھر وہ برائی برائی نہیں رہی تو اللہ رب العزت نفس پرستی سے بچائے اور لمبی لمبی آرزویں جس سے آدمی آخرت کو بھول بیٹھتا ہے اور اس کے عامال غلط خراب ہو جاتے ہیں بدعملی کا شکار ہو جاتا ہے اس سے بچائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر یہ یقین پیدا کر لے اس سوچ کو پیدا کر لے یہ دنیا فانی ہے چند روزہ ہے جانے والی ہے رخصت ہونے والی ہے ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں کسی وقت بھی کوچ کر سکتے ہیں کسی لمحے بھی یہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں یہ اندر یقین بیٹھ جائے سب سے مؤثر ذریعہ ہے اپنی اصلاح پہ آنے کا صراطِ مستقیم پہ آنے کا ہدایت پہ آنے کا کہ جب آدمی میں یہ یقین آ جائے کہ کسی لمحے بھی روانہ ہو جاؤں گا کسی وقت بھی زندگی کا چراغ بوئی سکتا ہے پانی کا بلبلہ ہے کبھی بھی پھٹ سکتا ہے پانی کا بلبلہ ہے کبھی بھی پھٹ سکتا ہے یہ یقین بیٹھ جائے اس لئے اللہ کے پیغمبر جب لوگوں کی اصلاح اور دلوں کو بدلتے تھے تو ان کی دعوت کا سب سے بڑا موضوع یہی ہوتا تھا لوگوں دنیا نہیں آخرت دنیا آخرت کی تیاری کے لیے دنیا ہاتھ سے جانے والی آخرت آ رہی ہے بہت قریب ہے ہم سب لانچ میں بیٹھیں کسی وقت فلائٹ آ سکتی ہے اور کتنے ایسے ہیں جن کے اببہ دادہ نانا فلائٹ پہ جا چکے ہیں ہم اس لانچ میں بیٹھیں انتظار میں کسی وقت بھی آ سکتی ہے فلائٹ اب یہ یقین آ جائے نا یہ بات اندر بیٹھ جائے تو آدمی نفس پرستی سے بھی نجات پا سکتا ہے اور آخرت کی اور دنیا کی جو محبت اندر ہے اور آخرت سے غفلت ہے اس سے بھی افایت ہو سکتا اللہ ہمیں نصیف فرمائے اللہ ہمیں نصیف فرمائے